پانچ سال کے عمر میں اون ٹریس جوکی سے زندگی کا سفر شروع کرنے والا بچوں کی تعلیم کے لیے سرگرم ہو گیا رحیم یارخان کے رومیش جیپال نے پسیمادہ علاقوں میں سکول قائم کر دیے ان کی زندگی کے کٹھن سفر پر نظر ڈالتے ہیں اس ریپورٹ میں بچپن میں زندگی ایسی نامہربان ہوئی کہ صرف پانچ سال کی عمر میں رمیش کو دبائی بھیج دیا گیا جہاں اس ماسون کو کیمل جوکی بنا دیا گیا قسمت اچھی تھی کہ دس برس کی عمر میں واپس وطن آ گئے ننہ رمیش پر تعلیم حاصل کرنے کی دھن سوار تھی اسی شوق میں کبھی غباریں فروخت کیے اور کبھی اخبار بیچا مگر تعلیم کا یہ سلسلہ ٹوٹنے نہ دیا کچھ بڑے ہوئے تو رکشہ بھی چلایا اور تعلیم جاری رکھی میں واپس آیا اور میں نے تعلیم شروع کی تو میں نے جمٹ کلاس کے ساتھ مختلف مراحل میں تعلیم حاصل کی اور اس دوران میں نے بہت سارے انگلیش میں کہتے ہیں مینیل جوبز یا بلو کالر جوبز جو ہے وہ میں نے کی رمیش جیپال نے گورنمنٹ ڈگری کالج رانی پور سے باسٹرز کیا اور پھر خیرپور میرس یونیورسٹی سے سوشیالوجی میں ایم اے کیا اسی دوران انہیں امریکہ سے سکولرشپ بھی ملی جہاں انہوں نے قانون کی تعلیم حاصل کی پیلوشپ تھی اس کے لیے میں نے اپلائی کیا اور میں نے اس کے لیے سیلیکٹ ہو کے امریکہ کیا اور امریکہ میں میں نے واشنٹن کالج آف لا امریکن یونیورسٹی میں جو ہے وہ قانون اور انسان حقوق کی ڈگری حاصل کی امریکہ سے واپسی آ کر انہوں نے رحیم یار خان کی تین تحصیلوں میں رمیش جیپال لرننگ سینٹر کے نام سے اسکول قائم کی اہم بات یہ ہے کہ رمیش جیپال اپنی جیپ اور ذاتی کمائی سے اسکول کی اخراجات پورے کرتے ہیں حوصلہ اور عظم جواں ہو تو کوئی بھی کمی یا کمزوری کامیابی کی راہ میں حائل نہیں ہوتی رمیش جیپال اس کی شاندار مثال ہے جس نے اپنی حمد سے ایسی راہ متین کی جو دوسروں کے لیے قابل تقلید ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ تاریخ محمود چشتی آپ نیوز رحیم یار خان